السلام علیکم و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر 147 سے کریں گے چلیں تاریخ صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بی عذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیمہ اللہ تمہیں عذاب دے گا کیا کرے گا اگر تم نے شکر ادا کر لیا اور تم ایمان لے آئے اور اللہ ایسا شکر ادا کرنے والا ہے جس کے پاس بہت علم ہے یہاں اس آیت میں بڑے ہی جسے کتی نہیں سمجھانے کے انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو بھی عذاب اور ثواب کا جو نظام متعین کیا ہے یا جو نتائج کا نظام متعین کیا ہے یہ نتائج مہد اس لیے ہیں کہ انسان وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کے صحیح راہ سے بھٹک جائے ڈیڈی ایٹ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں اس کو اپنے اوپر اپنے انیلائیسس کرنا چاہیے تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو عذاب دے کر ہمیں کیا ملے گا اور اللہ کو اس سے ہمیں تکلیف دے کر کیا ملے گا ظاہر سے بات ہے کہ تکلیف دینا اور عذاب دینا یہ اللہ کے لئے مقصود نہیں ہے اور اس سے اس سے کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے کوئی ایسی اس کی عظمت میں نہ تو اضافہ ہے اور نہ ہی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اس کی عظمت میں کسی طریقے کی کوئی کمی آنے والی ہے لیکن یہاں بھی یہی بات سمجھ لی جائے گا کہ یہ جو نظام ہیں اس نظام کے تہت اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ریزرٹ ہمارے ہی حق میں بہتر آئیں گے اور اس نظام جو نظام اللہ کا قائم کیا ہوا ہے عدل کا انصاف کا اور ایمان کا اس نظام کے خلاف چلتے ہیں تو نقصانات ہمیں ہی پہنچیں گے قرآن مجید میں اس بات کو مکمل طریقے سے مختصر انداز میں اور کہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم کمائیں گے وہی ملے گا لہا اور علیہ کا مطلب ہے فرق ہے یہاں پہ کہ جو بھی یہ ہے وہ فیور میں ہو یا اگینسٹ ہو بہرحال اپنے عامال کا نتیجہ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو نظام برا بنا ہے یا قوانین بنے ہیں کائنات کے ان قوانین کا وجود ہمارے حق میں ہے مطابق چلتے ہیں فبیحہ مطابق نہیں چلتے ہیں تو نقصانات ہمارے حق میں ہیں کیونکہ اللہ کو ان سے کچھ بھی فائدہ ہونے والے پھر دوسرا جو پہلو ہے اس آیت کا وَقَنَ اللَّهُ شَاکِرِنْ عَلِيمَا ایک جرہ خورآن میں اگر تم شکرگزار بنو گے تو ہم اور تمہیں بڑھا کے دیں گے تو یہاں پہ یہ کہ اللہ کا جو نظام عدل ہے اس کا تقاضی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہے لیکن ان نعمتوں کی نوازش میں جب بھی نعمتیں وہ دیتا ہے ایک حکمت بھی پوشیدہ ہے بغیر حکمت اسی حکمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے نظام متعین کیا ہے کیونکہ حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ جسٹس ہو عدل ہو اگر نظام متعین نہیں ہوگا تو عدل و انصاف نہیں ہوگا تو یہ آیت بڑی مختصر انداز میں بہت بڑی بات میں سمجھاتی ہے کہ ہم اگر نظام کے تحت سلیقے سے زندگی گزارتے ہیں فائدہ صرف ہمارا ہوگا ہمارا اس میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں عزاب دے کر کیا کرے اگر تم نے شکر ادا کر لیا اور تم ایمان لے آئے اب جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ جزا اور سزا کا جو نظام ہے یہ انسانی کے عامال سے جڑا ہوئا ہے تو یہاں ایک بات اُبھر کی آتی ہے کہ یہ شکر جو ہے اس کا تعلق یقیناً عمل اور عامال سے ہے کیونکہ جب عذاب سے بری کیا جا رہا ہے تو اچھے عامال کی ذاتی ہوئی جب ہی تو عذاب سے بری ہوئے تو گویا یہ زبان شکر نہیں ہے جو ہمارے عام ہیں یہ شکر کی عملی شکل ہے عملی طریقے کی طرف بات ہو رہی ہے اور ایمان لائے عبدی کے شکر کا جو مفہوم ہے وہ نمائع کرنا ظاہر کرنے کے اسی نئے اس کے مقابلے میں کفر استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ڈھاک دینا اور دبا دینا ہے تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بشکرولی والا تکفرون میرا شکر کرو اور کفر مت کرو یعنی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں تم ان کا شکر کرو یعنی ان کو کھلا رکھو ان کو نمائع کرو نمائع کرو ظاہر کرو اور میرے احکامات کے حساب سے تم ان نعمتوں کو استعمال کرو اب یہاں حکم کے اور حکامات کے حساب سے نعمتوں کو استعمال کرنے میں ایمان والی بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے جسے احساس ہو جائے یعنی جو تھینک فل پرسن ہونا کیونکہ ہمیں اپنے سواجیں چاہترہ دیکھیں تو واضح طور سے اس بنیاد پہ ہم لوگوں کو دو طرح سے باٹھ سکتے ہیں تھینک فل اینڈ تھینک لیس شکر کرنے والے اور ناشکرے اور اس کی مجھے یاد آرہی ہے مثال ایک بچپن سے جو سنتے آئے ہیں کہ آدھا گلاس دودھ کا خالی آدھا گلاس دودھ کا بھرا ہوا میس پہ آدھا گلاس دودھ کا بھرا بھرا رکھی اور لوگوں سے کہیے آپ اس کو بتائیے تو کچھ لوگ بتائیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے اور کہیں گے کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو جو آدھا گلاس بھرا ہوا دیکھ رہا ہیں وہ شکر کے انگل والے لوگ ہیں تو جب انسان شکر کا مزاج بنا لیتا ہے ذہن بنا لیتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے میرے پاس جو جو صلاحیت ہیں جو چیزیں میں ساتھ طور پر ایک فنکشنل باڈی ہے میرا جسم ہے بہترین کام کر رہا ہے اور مجھے پتہ تک نہیں لگتا کہ میرے لیے کیا کیا کام کر کے رکھتا ہے ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے کیا کیا انتظام کر کے رکھے ہیں ہمارے لیے کوئی کھانا بنا کے رکھتا ہے کوئی اور چیز بنا کے رکھتا ہے تو یہ چیز ہمیں دیکھتی ہے ہمارے جسم میں کیا کا فیکلٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمیں احساس جب ہونے لگتا ہے تو جہاں شکر کی کیفیت آتی ہے تو وہاں اس کیریٹر کی اس رب العزدد کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر آدمی اس رب کی طرف آتا ہے یعنی ایمان لاتا ہے تو شکر کی کیفیت یعنی شکر کی کیفیت اور احساس اگر انسان کے دل میں ہو جائے اور وہ تھینک فلنس کی سٹیج میں آ جائے شکر گزاری کی نویت میں رہے تو یہ توی امید ہے کہ وہ ایمان لائے گا اللہ پہ اور اللہ کو سمجھ جائے گا یعنی یہ راستہ نکلتا ہے اللہ کی طرح اب دوسرا رخ ہے کہ شکر جو ہے اللہ کی نعمتیں اب اللہ کی نعمتوں میں اگر یہاں ہم دو بنیادی بات کریں کہ اللہ کی نعمتوں میں مال اور وسائل اور اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اللہ کی نعمتوں میں ہماری صلاحیت ہے کیونکہ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں عقل دی ہے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے دیکھنے کی طاقت دی ہے یعنی بصیرت ہے اور اس کو جڑے ہم جاہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام جیزوں کا علم دیا تو اب علم اس نے دے دیا علم ایک صلاحیت ہے حصول علم ایک صلاحیت ہے ایک کیفیت ہے اگر ہم نے اپنی ان صلاحیتوں کو یعنی عقل غور و فکر اور وہ سینسیں جو ہمارے پاس ہیں دیکھنے کی سننے کی سیکھنے کی اس سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کیا تو ہم نے عملا شکر آدھا کیا ان صلاحیتوں کو جو ہمیں دی گئی اور ان کی ہم نے پرورش کری ان کو نشونوں میں کیا ہم نے ڈیولپ کیا ان پروٹینشلز کو جو صلاحیتیں ہمارے پاس تھیں یہ عملی شکر ہے لیکن اگر ان چیزوں کو ان صلاحیتوں کو ہم نے ڈیولپ نہیں کیا یعنی شکر نہیں کیا تو کیا ہوگا ڈھاب دیا دبا دیا ہم اپنے سماج میں دو طرح کے بچے دیکھتے ہیں ایک بچے جن کے ماں باپ میں بھی سماج ہوتی ہے اور کچھ وسائل ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہ علم کے راستے پر ڈالتے ہیں وہ ہمیں اسکول جاتے نظر آتے ہیں وہ کچھ سیکھتے پڑھتے نظر آتے ہیں یہاں پہ ان کی صلاحیتوں کے نشونوں میں ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت نظر آتی ہے وہ ہمیں دیکھتی ہے کہ اس بچے کی شخصیت نکھرتی چلی آ رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ اپنے آس پاس محلے کالونی گلی میں جن بچوں کو دیکھاتا ہے ایک سال دو سال چار سال بچ جیسے سے وہ بڑے ہوئے تو کس شیپ میں بڑے ہو دوسری طرح وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ کو یا تو خود صلاحیت و سلیقہ نہیں ہے یا نہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور محلے کالونی یا سماج نے اس علاقے کے لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ ان کی توجہ اپنے بچوں پر رہی تو وہ اسکول میں نہیں گئے کوئی سیکھا نہیں کسی استاد کے پاس نہیں گئے تو ان کی صلاحیتیں وہیں دبی رہ گئیں بلکہ دبا دی گئیں کیونکہ ان کو جن لوگ کی ذمہ داری تھی وہ بھارنے اور نکھارنے کی نشون امہ دینی کیونکہ انہوں نے نہیں دیا تو ان صلاحیتوں کی جب نشون امہ نہیں ہوتی تو کس طرح کے بچے ہمیں نظر آتے ہیں انہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی ہنر نہ ہو پڑھائی لکھائی نہ ہو تو یہ کیا ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں کیا روئیہ ہوتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں اور کس طرح کی شخصیت وہ وجود میں آ جاتی تو یہاں بھی یہ دیکھئے کہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا جو پروسس ہے یہ شکر کا پروسس ہے کیونکہ ہم نے ان کو نشون امہ دی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کام کے لئے دی تھی اس کام میں اسے لگایا اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئی وہ ایک نافع شخصیت بنی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا یعنی شکر کی یہ والی کیفیت ہوئی اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو والدین سب سے پہلے اس کے بعد احزہ خاندان کے لوگ فیملی کے لوگ آس پاس کے لوگ محلے کے لوگ اس مسجد کے لوگ جس کے آس پاس میں یہ فیملیز آباد ہیں جنہیں بچوں کو پڑھانے کا یا تو اہمیت نہیں پتا یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں یا وہ ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر آکھیں ان صلاحیتوں کو اگر ہم ضائع ہونے دے رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس یہ صلاحیت بوجود ہے کہ ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں ایک بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے جو نعمت ہے میں اللہ نے دی تھی اس کا عملان شکر کم کیا اس کا کچھ حصے کو ڈھاپ لیا یہ کور کرنے کی کیفیت ہوئی ہماری اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی تربیت نہیں دی اور اس تعلیم میں ہم نے یہ فرق کیا کہ لڑکیوں کو تعلیم دینی کی اہمیت نہیں سمجھی کیونکہ یہ لڑکی ہے بڑی ہوگی دوستے گھر جائے گی جیسا بہت سے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ محنت نہیں کی جاتی ان کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا اور اب تو وہ چلن ختم ہو گیا لیکن پہلے سلائی بنائی کڑھائی کھانا پکانے اور یہ امور خانہ داری کہلاتے تھے اور کوالیٹی لڑکی کی یہ ہوتی تھی جب رشتی کے بات ہوتی تھی کہ سب قرآن پڑھی ہوئی ہے پڑھی سے سمجھئے ناظرہ پڑھی ہوئی ہے پہچانتی حرف کو اور امور خانہ داری میں ماہر ہیں یہ جملے ہوا کرتے تھے کہ بھئی گھر کے کام کھا جاتے ہیں آج بھی بھئی گھر کا کام کھا جاتا ہے لیکن اب کیا یہ ماہر بزمیدار نہیں ہے کہ انہوں نے اس بچے کی صلاحیتوں کو بھرنے کا موقع نہیں دیا نشو نمانی دی کیا وہ اللہ کیا جواب دی نہیں ہوں گے کہ انہوں نے جو ان کو نعمت ملی تھی وہ کر سکتے تھے لیکن اس لئے نہیں کیا کہ ضرورت نہیں تو یہ جو شگر کی کیفیتی کیونکہ دیکھئے شگری عمل والا ہے کیونکہ شگر والی کیفیت اور شگر کے عامال ہوں گے تو ہم عذاب سے بچتے ہیں اور کفر کے عامال ہوں گے ناشگری کے عامال ہوں گے تو ہم عذاب کے پکڑ میں آتے ہیں کیونکہ پھر اس آیت کی طرف غور فرمائے کہ کیا کہا رہا ہے اللہ تمہیں عذاب دیکھ کیا کرے اگر تم نے شکر ادا کرے ہم جانتے ہیں کہ عذاب یعنی عجر جو ہے سزا یا جزا وہ عامال کی اوپر ہے ڈیٹس کی اوپر ہے what we have been doing دنیا میں کیا کیا اسی لئے نامہ عامال جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ نامہ عامال میں عامال لکھے جاتے ہیں سوچ اور زبانی باتیں نہیں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے شکر کی تذویر سو دفعہ پڑی تھی دو سو دفعہ پڑی تھی شکر الحمدللہ ایک ہزار دفعہ کہا تھا جو نعمتی دی گئی تھی اس کا شکر کیا یا نہیں کیا تو صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی عملی شکر ہے بلکہ highly desirable ہے کیونکہ وہیں سے شخصیتیں بنتی ہیں میری بھی اور میری نسلوں کی بھی دوسرا بات آتا ہے مال اور وسائل کا مجھے جو اللہ تعالی نے مال دیا میں نے اس کو کھلا رکھا ضرورت مندوں کے لئے اپنی ضرورت پوری کر کے دوسروں کی ضروریات پر نظر رکھی ان کی مدد کری میں نے تو یہ میرا مال کھلا رہا ہے یہ میں نے اس مال کا شکر ادا کیا ہے لیکن میں نے اسے ڈھک کے بند کر کے رکھ دیا چھپا کے رکھ دیا یعنی کفر کی جو تعریف ہے شکر اگر ظاہر ہے نمائع کرنا ہے تو کفر ہے ڈھاکنا چھپا دینا اور اپنے گھر کبھی کبھی تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو گھر والوں پہ بھی مال خرچ کرتے ہیں بڑی کنجوسی کرتے ہیں جھگ جھگ کر کے فیس کے پیسے دیں گے کپڑوں کے پیسے نہیں دیں گے یعنی وہ بلکل کنجوسی والی کیفیت میں تو یہ کفر ہے ڈھاک دینا اس کا استعمال نہیں کیا تو جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں یعنی جب وشکرولی کی بات کہی جا رہی ہے تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو نشو نمائع دینی ہے اور ان سے جو چیز وجود میں آئے جو شخصیت وجود میں آئے وہ شخصیت اللہ کے احکامات کے حساب سے عمل سوالہ کرتے ہوئے سب کے خدمت کریں کیونکہ شخصیت سازی میں بھی عمل سوالہ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ مال کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ اس نفس کو دباتے ہیں جو آپ کو کنجوسی کی طرح مائل کرتا ہے جو مال کو روکنے اور جمانی کی طرح مائل کرتا ہے جو آپ کو ڈراتا ہے کہ دیکھو آج تمہارے پاس ہے یہ پیسہ کل کو نہیں ہوا کاروبار مندہ ہو گیا کام تھپ ہو گیا نوکری ختم ہو گئی یا تمہاری جوب ایسی ہے کہ اس میں پینشن نہیں ہے تو بعد میں تم کیا کروگے اس پیسے کو روک لو تو ان شیطانی خیالوں کو واسواسوں کو میں نے دبا دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ مال جو تھا میرے پاس اس کو میں نے دوسروں پر خرچ کر دیا تو اس میں میرے نفس کی ڈیولپینٹ ہوئی ہے نشو نمہ ہوئی ہے وہ پوزیٹیو بنا ہے دوسروں کی طرف سوچنا سیکھا ہے اس نے یعنی میرا نفس جو ہے وہ مسلم یا اللہ تعالیٰ کا تابدار ہونے لگا میں نے اس کی ٹریننگ یہ شروع کر دی تابداری کی دوسری طرف میں نے اگر اور یہ اللہ کے احکامات کے تحت میں کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں جا بجا ہی احکامات ملتے ہیں احسان کی روش کے دوسروں پر مال دینے کے ختم کرنے خرچ کرنے کے ان کی اوپر دوسری طرف میں نے اگر صرف اپنی ذات کی طرف سوچا اور مال کو اپنے لیے بچا کے رکھا اپنی اولادوں کے لیے ان کے لیے انویسمنٹ پروپرٹی سب کے لیے تو یہ میں نے اللہ نے جو نعمت مجھے دی تھی اس کی ناشکری کری ہے کیونکہ اس کو کفر ہے اور اللہ کے احکامات سے بھی کفر ہے یعنی اس کو صرف کفران نعمت کہہ کہ ہم کام نہیں چلا سکتے یہ کفر ہے ان فیکٹ کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو میں نے ڈھک دیا ہے جو ایتاز القربہ کے ہیں جو وحسنوں کے ہیں ان احکامات کو میں نے بند کر دیا ان سے انکار کر دیا کفر کر دیا اس سے تو دیکھئے اس میں دوسری بات جو ہے جو یعنی میں سمجھتا ہوں ورث ڈسکسنگ ہے کہ جو آخری حصہ اس کا اور اللہ ایسا شکر ادا کرنے والا ہے جس کے پاس بہت علم ہے اب دیکھئے بندے کا شکر کیا ہے بندے کا شکر کیا ہے کہ وہ بندگی کرے اطاعت کرے فرض کی ادائیگی کرے احسان کی رویش پہ چلے یہ اس کا شکر ہے اللہ کا شکر کیا ہوگا کہ وہ بھرپور بدلہ دے انصاف کے ساتھ بلکہ تھوڑے عمل کا بھی بڑھا کر دے کس کنڈیشن میں تھوڑے عمل کا بڑھا کر دے کہ دو لوگ ہیں ایک صاحب صاحب ایسیت ہیں ان کے پاس سرپلس ہے مال کا اور الحمدللہ انہوں نے ان میں یہ سمجھ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورت پوری کر کے پھر مال دوسروں پہ خرچ کیا ان کو عجر ملے گا ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس خود مال کم ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی پھر بھی اسے ایک ضرورت مند دیکھتا ہے جسے اسے لگتا ہے کہ یہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے اس وقت زیادہ اس کرائیسز میں ہے وہ اپنے اس تھوڑے مال میں سے تھوڑا سا بھی مال اگر اسے دیتا ہے تو یہاں اس کے تھوڑے مال کا اللہ عجر زیادہ دے گا کیونکہ یہاں اس نے اپنے نفس کو مزید دبا دیا مزید اس کو اللہ کی بندگی میں لے آیا اور دوسرے کو فوق یہ دے دی اپنے اوپر دوسرے کی ضرورت کو آگے رکھا اپنی ضرورت کو پیچھا رکھ دیا یہ ایک بڑا درجہ ہے اور بڑی حمد چاہیے اس کے لئے تو یقیناً اللہ تعالی ہم یہ لوجیکلی سمجھ سکتے کہ یہ تھوڑے سے عمل کا بھی بڑا عجر دے گا تو یہ جو کیفیت ہے شکر کی یہاں یہ آیت اس لئے بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ شکر کی کیفیت بتاتی ہے ہم شکر الحمدللہ پہ رہتے ہیں زبانے شکر ادا کرتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹے اللہ نے کھانا کھالی اللہ کا شکر ادا کر شکر کی کچھ دعائیں بھی سکھا دیتے ہیں لیکن عملی شکر کیا بتائیں کیونکہ اگر یہاں صرف زبانی بات ہو دی تو پھر یہ عذاب سے اسے نہ جوڑا جاتا عذاب کہ اللہ تم عذاب کیوں دے گا اگر تم تم نے شکر کیا وہ تم ایمان لے آئے تو یعنی شکر ایک عملی کیفیت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہیں وہ چاہے رزق کی شکل میں ہو وسائل کی شکل میں ہو یا ہماری صلاحیتوں کی شکل میں ہو ان کو نشو نمہ دینا ہے اور پھر ان کو کھلا رکھنا ہے تاکہ ضرورت مند اس سے پیض اٹھا سکے یہ ہے عملی شکر اور ہر اس چیز کا جو ہمیں ملی ہے ہر اس نعمت کا جو دھا ہمیں ملی ہے تو اس لئے یقیناً یہ بہت اہم آیت ہے اور اگر اس پہ ہم عمل کریں اور ہدایت پا جائیں اس سے تو ہم بالکل ایک طرح سے کہیے کہ زندگی کا پورا انداز ہمارا بدل جائے گا اس آیت کو اگر ہم نے سمجھ کیا عمل کرنا شکل میں خلید تاریخ ساواز ہم یہاں رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ساگے چلیں سلام علیکم علیکم السلام